ناظرین اکرام نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں یا نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کی قبولیت کی فکر ان کے دل میں نہیں ہوتی اس لئے ان کے نیکی ضائع ہو جاتی ہے اس لحاظ سے ایک مومن بندہ جب بھی نیکی کرتا ہے نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر میں بڑا پریشان رہتا ہے اور اس کے لئے اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ پروردگارہ میں نے جو کچھ نیکی کی ہے میرے نیکیوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے تو اس طریقے سے ناظرین اکرام یقیرا ہم اپنے استطاعت کے مطابق ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں سنو نوافل کی پابندی کرتے ہیں ذکر و عذکار اور تلاوت قرآن مجید کا احتمام کرتے ہیں اگر ہماری زندگیوں میں یہ نیکیہ آئی ہیں تو یاد رکھئے سب سے پہلی چیز اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کیونکہ انسان کو عبادت بجا لانے کی توفیق ملنا بھی یہ اللہ کی جانب سے اسی لئے قرآن مجید میں جہاں روزوں کا حکم دیا گیا وہی ان کی تکمیل پر اللہ کا شکر بجا لانے کا بھی حکم دیا گیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ بقرآ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی دیوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو ناظرین اکرام جنتی جب جنت میں داقل ہو جائیں گے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَدَانَ لِهَادَ وَمَا كُنَّا لِنَا تَدِيَا لَوْلَا عَدَانَ اللَّهِ سورہ عراف کی آیت ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اس جگہ تک اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچانا چاہتا ناظرین اکرام ان عبادتوں پر خوش ہو کر تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے عرب کے بددو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر احسان جتلایا کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور جنگوں میں آپ کی مدد کی ہے اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا يَمُنُّونَ عَلِيكَ أَنْ اسْلَمُوا قُلَّا تَمُنُّ عَلِيَّ اسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلِيكُمْ اَنْ حَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ سورہ حجرات آیت نمر سترہ آپ پڑھ کے دیکھئے یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ آپ پر ایمان لائے ان سے کہہ دیجئے کہ اسلام لاکر مجھ پر احسان نہ جتلاو بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا اگر تم سچے ہو نظرین اکرام انسان اپنی پوری پوری زندگی اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے اور دھیر ساری نیکیاں لے کر اللہ کی دربار میں پہنچے تو بھی ان نیکیوں کو قیامت کی دن حقیر سمجھے گا حضرت عقبہ بن عبداللہ سے مروی ہے رضی اللہ عن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَقِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وَلَدِي لَا يَوْمِ يَمُوتْ حَرَمًا فرماتے ہیں اگر انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی پیدائی سے لے کر بڑاپے کی عمر میں وفات تک سجدے میں ہی پڑا رہے تب بھی قیامت کے دن وہ اس نیکی کو حقیر جانے ناظرین اکرام رمضان کا مہینے میں خصوصا ہم جب رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرتے ہیں ان کی قبولیت کے ہمیں فکر ہونا چاہیے اور ہماری دعا ہونے چاہیے کہ آئے اللہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہماری عبادتوں کو تشرف قبولیت سے نواز دے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح عمل کا احتمام کرتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ انسان کو اس کی قبولیت کی فکر ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے رضا الہی کے خاطر آپ نے ہر چیز کو قربانی دی وطن کی گھربار کی مال و دولت کی والدین و رچداروں کی بیوی بچوں کی یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہوئے آگ میں کود گئے مگر اللہ نے آپ علیہ السلام کے حفاظت فرمائے آپ کی یہی وہ قربانیاں تھی جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا قلیل دوست بنا لیا جو دوستی کا سب سے بلند مقام ہے پھر اپنے اس قلیل کو اپنے سب سے محبوب گھر خان کعبہ کی اثر نو تعمیر کا حکم دیا صحیح بخاری کے ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل وقفے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لئے مکہ آئے جہاں انہیں اللہ کے حکم سے بچپن ہی میں چھوڑ گئے تھے خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا اللہ نے مجھے اپنے لئے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے فرما بردار بیٹے نے کہا آپ اپنے رب کی اطاعت کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کام میں میں تم میں تم مل کر ایک کام انجام دے اور اس کام میں تمہیں راہت بٹاؤ بیٹے نے فورا رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ضرور میں آپ کی مدد کروں گا دونوں نے مل کر خان کعبہ کی تعمیر شروع کی اس وقت ان کی زبان پر یہ دعا جاری تھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے ہمارے رب تو ہم سے اس نیکی کو قبول فرما یقیناً تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے ناظرین اکرام حضرت وحیب بن ورود رحمت اللہ علیہ جب کبھی یہ آیت تلاوت کرتے رونے لگتے اور کہتے یا قلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن آپ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اللہ کی اجازت سے اور آپ تمہارے دل میں ڈر لگا ہوا ہے کہیں ہماری انہیں کی زائے نہ ہو جائے اس لئے اس کی قبولیت کے لئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں ایک پیغمبر اللہ کے حکم سے اللہ کی گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اس فکر کو لے کے کام کر رہے ہیں کہ کہیں یہ میرینے کی زائے نہ ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لئے سوچو میں اور آپ اس میدان میں کتنے آگے بڑھنا ہے کہ کتنی بھی نیکی ہم بڑی کر لیں اللہ سے پہلے دعا کریں کہ پروردگارہ ہماری اس نیکی کو تو قبول فرمائے ناظرین اکرام مریم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہو گئی تو یہ دعا کرنے لگی ربی انی نذر تو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم علی مران کی آیت ہے آپ پڑھ کے دیکھئے اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانیے تو میری طرف تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے عید العظاق کے موقع پر قربانی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نام سے میں قربانی کرتا ہوں اے اللہ تو محمد آل محمد اور امت محمد یا کی جانب سے اس قربانی کو قبل فرما صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام نیک عمل کرتے ہوئے اہل ایمان کے ہی قیفیت ہوا کرتی ہے وہ عمل کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے ان کا عمل ہر حال میں اللہ کے دربار میں مقبل ہو کر ہی رہے گا بلکہ ہمیشہ عمل کی قبولیت کی فقیر کرا کرتے تھے سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اہل ایمان کی اس قیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کپ کپ آتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہا کہ اللہ سے درنے والے کون ہیں کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں کیا وہ لوگ چور رہے ہیں کیا وہ لوگ زنا کرنے والے ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے درتے ہیں کہیں ان کا عمل زائے نہ ہو جائے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یابیم تصدیق ولیکنہم اللہ یسومون ویصلون ویتصدقون وہم یقافون اللہ یقبل منہم اولئیک اللہ یسارعون فی الخور قیرات کہتے ہیں نہیں اے صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کرام صدقہ و خیرات کرتے ہیں ساتھیوں نے یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی اعمال اللہ کے دربار میں رد نہ کر دیے جائے یہ ترمیزی کی روایت ہے حضرت عبدالعزیز بن عبیر واد رحمت اللہ علی اسلاف اکرام کی عبادتوں کا حال بیان کرتی وہ فرماتے ہیں ادرکتم اجتہیدون فی الحمل الصالح فیذا فعلوا وقعالیهم الہم ان یقبل بنهم عمل فرماتے ہیں وہ عبادتوں میں خوب محنت کرتے تھے جب عبادتوں سے فارغ ہو جاتے تو انہیں یہ فکر لائق ہوتی تھی کہ ان کا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوا یا نہیں اس فکر میں وہ پریشان رہتے تھے اسلاف اکرام رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان سے چھے ماہ پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے پروردگارہ ہمیں رمضان کا مہنہ نصیب فرماؤ اللہم بلغنا رمضان اللہ سے دعا کرتے تھے جب رمضان کا مہنہ پاتے خوب مہنت کرتے خوب عبادتیں کرتے رمضان کے بعد بقیہ پانچ مہینے پھر یہ دعا کرتے پروردگار رحمت رمضان میں جو کچھ عبادتیں کی ہیں ہماری عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے یہ ہمارے اسلاف اکرام رحمت اللہ علی مجمعین ہے ناظرین اکرام کیا پیغام ہے غور کرنا ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی قرآن مجید کی اس آیت سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہیں تھا تو زار و قطار روتے اور کہنے لگتے یا لیت ان اللہ تقبل منی مثقال ذرہ ثم تلا انما اتقبل اللہ من المتقین میری خواہش بس اتنی ہے کہ اللہ تعالی میری ذرہ برابر نیکی قبول کر لے پھر یہ وہ آیت تلاوت کرتے انما اتقبل اللہ من المتقین یقینا اللہ تعالی متقیوں کے عمال کو قبول فرماتا ہے حضرت فضالہ بن عبید رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے رائی کے دانے کے برابر بھی میری نیکی قبول کر لی ہے تو یہ چیز میرے لئے دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے حضرت عبداللہ بن مسجد رضی اللہ ان کا قول ہے کاش وہ فرمایا کرتے تھے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے کس کی نیکیہ قبول ہوئی تاکہ ہم اسے مبارک بادی دیں اور ہم میں سے اور ہم میں کسی کی نیکیہ قبول ہونے سے رہ گئی ہے تاکہ ہم اس کو تسلی دیں اس طریقے سے صحابہ اکرام بڑا پریشان رہا کرتے تھے قبول ایت عمال کی فکر میں ہمارے تمام عمال اللہ کے دربار میں مقبول ہوں یا ضروری نہیں ناظرین اکرام بہت سارے لوگ مخالطے میں رہتے ہیں جو کچھ کر رہا وہ قبول ہو رہے ہمارے تمام عمال اللہ کے دربار میں مقبول ہوں یا کوئی ضروری نہیں بہت ممکن ہے کہ کچھ عمال رد بھی کر دیے جائیں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ روایت روایت کرتے ہوئے اس کے رابی ابو حریرہ عبدالرحمن من السق زمین پہ بے ہوش ہو کے گرا کرتے ایک بار لوگ اٹھاتے پھر بے ہوش ہو جاتے اس کا گہرہ اثر لیا کرتے قیامت کریم سب سے پہلے ایک علیم کو لائے جائے گا ایک مالدار کو لائے جائے گا ایک شہید کو لائے جائے گا ان کا حصہ وہ کتاب ہوگا تینوں کا دعویٰ ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کے دین کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا تم نے سب کام دکھاوے کے لئے کیے تھے اس کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں مل گیا پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے سورہ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار عمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ ہیں جن کی دنیا زندگی کے تمام تر کوشش بیکار ہو گئی اور اسی گمان میں رہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے آیتوں ہو گئے پس قیامت کی دن ہم کوئی وزن قائم نہ کریں گی تو ان باتوں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد یہ مخالطے میں ہرگز نہ رہے کہ میری نیکی تو قبول ہو گئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہئے ایک مومن ایسا نہیں ہوتا ایک مومن عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کیا کرتا ہے اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے ناظرین اکرام آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں عمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی نیکی کب بنتی ہے کوئی بھی عمل اللہ کی دربار میں قبول ہوا نہیں چک کر نہ ہے تو آپ ان بات کو یاد رکھ اللہ تعالی اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں وہ عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا ہو اور دوسری شرط ہے وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیو طریقی کے مطابق کیا گیا ہو یہ دو شرائط اگر پائی جائے وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا دونوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو جائے وہ نیکی نیکی نہیں ہوگی وہ نیکی جسے انسان نیکی سمجھتا ہے وہ آخرت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اخلاص ضروری ہے سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک مردود ہے سورہ عقاف میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئیک الَّذِينَ نَتَقَبَّلُوا عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سِيِّهَاتٍ فِي أَصْحَابِ الجنَّةِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک آمال تو ہم قبول کر لیتے ہیں جن کے بدعامال سے درگزر کر لیتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں حسن عمل سے مراد وہ عمل ہے جو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے عمل کی قبولیت کی دوسری شرط جو بتائے گئی سنت کی اتباع ہونا چاہیے یعنی وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ کے بتائے وطریقے کے مطابق ہونا چاہیے آف صلی اللہ کا رشاد ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا اس حدیث کو محدث العصر اللہ مناصر جن البانی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب سلسلت الحادث الصحیح میں ذکر کیا ہے انسان اپنی زندگی میں ساٹھ سال مسلسل نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کی ایک نماز بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ رکو تو برابر کرتا ہے مگر سجدہ سنت کے مطابق نہیں کرتا اس لئے اس کے ساٹھ سال کی عبادتیں برباد کر دی گئی ناظرین اکرام اللہ تعالی انہی لوگوں کے عمال قبول کرتا ہے جو متقی پریزگار ہوں سور معایدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا یقین اللہ تعالی تقوی والوہی کا عمل قبول کرتا ہے ناظرین اکرام عمل کی قبولیت کی علامت کیا ہے کوئی بھی انسان نیکی کیا ہے اس کی قبول ہونے کی نشانی کیا ہے سب سے بڑی بات اسلاف اکرام رحمت علی مجمعین کا قول ہے نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکی کی توفیق نصیب ہو اور اگر عمل کی قبول نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد انسان پھر گناہ میں امتلا ہو گیا رمضان میں متقی بن گیا پریزگار بن گیا عبادت گزار بن گیا رمضان کیا ہم سے رخصت ہو گیا پھر وہ ایسے ہی بن گیا جسے کہ رمضان سے پہلے تھا یعنی گنہگار بنمازی شرابی دھوکہ دینے والا جھوڑ بولنے والا پھر بن گیا اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوئی قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفت رضی اللہ ان کو نصیت کرتے ہوئے آپ صاحب نے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل اپنان کان یقوم باللیل فترکہ فرمایا اے عبداللہ تم اس شخص کی طرح مت ہو جاؤ جس نے قیام اللہ شروع کیا پھر اس کو چند دن کے بعد چھوڑ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ نے کہا عبداللہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رحمت اللہ علی نے رسول اللہ صلی اللہ سے کہا قل لی اسلام قولا لا اسأل عنہ اہدا بعدک مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتائیے کہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے آپ نے فرمایا قل آمن تو باللہ تم مستقیم اللہ پر ایمان کا اقراہ کرو پھر اس پہ جم جاؤ یعنی ایک سابق نصیت کرتے ہوئے فرمایا لا تشرک باللہ و ان قطلت حر رکت کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اس کی توحید پہ جم جاؤ اگرچہ اس راستے میں تمہیں مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے یا جلا کے راق بھی کر دیا جائے ایمان سے نہ پھر ناؤ اللہ کی حسن بصیر رحمت اللہ فرماتے مومین کے عمل کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں بلکہ موت تک اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے پھر یہ آیت تلاوت کی وَعْبُد رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کے عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے اہلِ ایمان کی دعا سکھائی گئی رَبَّنَا لَا تُجِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِذْ حَدَيْتَنَا اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل تیڑے نہ کر دے رسول اللہ صلی اللہ اکثر دعا پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلب اعلیٰ دین اے دلوں کے پھیرنے والے رب تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت خدم رکھ دے یہ اللہ ایک نبی صلی اللہ کی دعا تھی حضرت انس رضی اللہ ان سے حضرت انس رضی اللہ ان نے جب آپ صلی اللہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو پوچھا اے اللہ کہ رسول ہم آپ اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لات چکے ہیں کیا آپ ہم پر بھی ڈڑتے ہیں آپ نے فرمایا نعم ہاں میں ڈڑتا ہوں ناظرین اکرام رمضان کے مہینے میں ہمیں بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں وہی حال رمضان کے بعد بھی ہونا شاہی تب ہی ہماری عبادت اللہ کے دربار میں مقبول ہوں گی حضرت کعب رحمت اللہ علی فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے روزے رکھے جیسے رمضان ختم ہو جائے عبادتوں کو ترک کر دے تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی پھر فرمایا اس کے روزے رد کر دی جاتے ہیں اور ہدایت اور توفیق کا دروازہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے حضرت بشر رحمت علی سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو صرف رمضان میں اللہ کی بات کرتے ہیں تو آپ رحمت علی نے جواب دیا بِسَ الْقَوْم يَعْرِفُونَ اللَّهِ إِلَّا فِي رمضان بڑی ہی بدترین لوگ ہیں وہ وہ لوگ جو صرف رمضان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں رمضان کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں ناظرین اکرام ان تمام حادیث اور ان تمام اقوال سے کیا بات مل ہمیں نیکی کرنا شاہیے نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کی فکر مجھے اور آپ کو دامنگیر ہونا شاہیے رمضان میں جس خضر متقی بنتے ہیں پریزگار بنتے ہیں رمضان کے بعد بھی نیکی ہونا شاہیے کیسی بری بات ہوگی کہ رمضان میں ہم مانچ اوقات نمازوں کا احتمام کرتے تھے کیا عید آئی اس دن سے لوگ سنتوں کو بھول جاتے ہیں نوافیل کو بھول جاتے ہیں عبادتوں کو بھول جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں یاد رکھئے یہ اچھے آدمی کی علامت نہیں ہوتی مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے ایک رمضان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جیسے واقعہ میں نے آپ کے سامنے مہین کیا تھا ابو طلح رضی اللہ ان خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی شہید ہو گیا دو بھائی ایک ہی وقت اسلام لائے تھے اس میں سے ایک بھائی یہ وقعب کی تعبیر پوچھی تو صحابہ پریشان ہو گئے کیسے ہو سکتا ہے نبی ساسروں نے فرمایا کہ ہاں جو بات میں ایک سال بعد جنت میں جا رہا ہے کیا اس نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد کیا ایک رمضان مزید نہیں پایا صحابہ نے کہ ہاں اس کی نکی نصیب فرما بلکہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ سے ہماری دعائیں ہونا چاہے حضرین اکرام آپ نے کبھی غور کیا یہ رمضان سے پہلے کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اب یہ رمضان میں موجود نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں وہ آخر رمضان تھا جو گزر گیا اب ہمیں یہ رمضان مل رہا ہے تو نئی معلوم کہ کون اس رمضان تک پہنچے گا اور نئی معلوم کہ رمضان کے بعد پھر اگلی رمضان کس کو ملنے والا ہے یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے ناظرین اکرام ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے قبولیت اعمال کے لئے فکر مند رہنا چاہیے ساتھ ہی مسلسل دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس پر مداومت برتنی چاہیے اور اس کے لئے اللہ سے دعائیں کرنے شاہیے اور